اسلام علیکم عزیز طالبات میں آپ کو مطالعہ پاکستان کی چودھویں آن لائن کلاس میں خوشہ مدید کہتی ہوں ہمارا آج کا موضوع ہے کابینہ مشن پلان انیس سو چھالیس برسگیر کے عام انتہابات جو کہ انیس سو پنتالیس اور چھالیس میں منقض ہوئے وہ مکمل ہو چکے تھے اور ان انتہابات میں مسلم لیگ کی کامیابی شاندار کامیابی جو ہے اس نے یہ بات واضح کر دی کہ صرف مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے ان انتہابات کے نتائج نے مسلم لیگ کے موقف کو درست جبکہ کانگریس کے موقف کی تردید کر دی تھی اس کو مسترد کر دیا تھا ان انتہابات میں مسلم لیگ نے شاندار کامیابی حاصل کی اور مسلمان جو ہیں ان کے لیے ایک الگ وطن کے حصول کی بنیاد جو ہے اس کو مضبوط کیا دوسری طرف برطانیہ میں بھی جو ہے وہ الیکشنز ہوئے اور اس الیکشن کے نتیجے میں لیبر پارٹی برسر اقتدار آئی اس لیبر پارٹی کے جو وزیراعظم تھے لارڈ اٹیلی انہوں نے اپنی کابینہ کے تین وزراع پر مشتمل ایک وفد برسغیر بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ برسغیر کی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو سیاسی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کیے جا سکے ان کو انگیج کیا جا سکے یہ مشن جو تھا یہ تین وزراع جن میں سر سٹیفرڈ کرپس ایوی الیکزینڈر اور سرپیتھک لورنس یہ تین وزراع جو تھے ان پر مشتمل تھا اور یہ کابینہ مشن پلان جو ہے یہ برسغیر میں آیا یہاں کی سیاسی جماعتیں جو تھیں ان کے ساتھ انہوں نے رابطے قائم کیے آپ کو پتا ہے کہ برسغیر میں دو بڑی سیاسی جماعتیں مسلم لیگ اور کانگرس جو تھے وہ نمائیں تھیں ان کے راکین سے رابطے کیے گئے اس کے علاوہ جو گورنر تھے ان سے رابطے کیے گئے سبائی وزرا جو تھے ان کے ساتھ بھی رابطہ قائم کیا گیا ان کے ساتھ مذاکرات کیے گئے ان مذاکرات کے دوران جو ہے وہ دو بڑی سیاسی جماعتوں یعنی کانگرس اور مسلم لیگ کا موقف جو ہے وہ بڑا کلیر تھا بڑا واضح تھا مسلم لیگ جو ہے وہ تقسیم برسغیر اور تخلیق پاکستان کو برسغیر کے مسائل کا واحد حل سمجھتی تھی جبکہ دوسری طرف کانگرس جو تھی اس کا موقف یہ تھا کہ متحدہ قومیت کی بنیاد پر وہ برسغیر کی تقسیم کے حق میں نہیں تھے کسی صورت بھی وہ تقسیم کا کوئی فارمولا جو ہے اس پر آمادہ نہیں تھے اس کے علاوہ دو کومی نظریہ کی وہ شدید مخالفت کرتے تھے اور تخلیق پاکستان کا تصور جو ہے اس کو سختی سے وہ جھٹلاتے تھے تو اس ساری صورتحال کی وجہ سے ان مذاکرات کے دوران جو ہے وہ کافی ٹینشن رہی کافی تناو کی کیفیت رہی اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس وفد کے ہندوستان بھیجنے سے پہلے وزیراعظم جو تھے برطانوی وزیراعظم لارڈ ایٹیلی انہوں نے برطانوی پارلیمنٹ میں ایک بیان دیا تھا برسغیر کے حوالے سے کہ جو برسغیر میں جو اقلیت ہے اس کو اکثریت کے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا جائے گا اور نہ ہی ملکی ترقی کی راہ جو ہے اس کو بند کیا جائے گا تو ان کے اس بیان پر کانگرس جو ہے اس نے بڑے اتمنان کا اظہار کیا بڑی خوشی کا اظہار کیا جبکہ قائد عظم جو تھے انہوں نے اس پر شدید تنقید کی وزیراعظم کے اس بیان پر انہوں نے یہ چیز جو ہے وہ مشن کے سامنے بھی واضح کی کہ جو مغربی جمہوریت کا جو تصور ہے وہ کسی ایسے ملک کے لیے تو بڑا سوٹے والوج ہو سکتا ہے جہاں پر ایک قوم بستی ہو لیکن برے صغیر نہ تو ایک ملک ہے اور نہ ہی یہاں پر ایک قوم بستی ہے یہ ایک برے صغیر ہے جس میں ایک سے زائد قومیں بستی ہیں جس میں مسلمان بھی ایک الگ قوم ہیں ان کا اپنا ایک جدہ گانہ تشخص ہے ان کی اپنی ایک لیدہ پہچان ہے قوم کی کوئی بھی تعریف کی جائے تو مسلمان ہر لحاظ سے ایک الگ قوم ہیں اور اس لیے ان کو پورا پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں یہ چیز جو ہے یہ اپنا موقف قائد اعظم نے اس مشن کے سامنے بڑا واضح کیا اور مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے بعد یہ مشن جو ہے یہ اس نے کچھ تجاویز پیش کی جو آپ کی ٹیکسٹ بک میں دی ہوئی ہیں پانچ تجاویز بنیادی طور پر اس مشن نے پیش کی سب سے پہلی جو تجویز تھی وہ یہ تھی کہ یہ انڈین یونین کے برے صغیر جو ہے اس کو ایک یونین کی شکل دی جائے اور یہ یونین جو ہے وہ کئی صوبوں اور متعدد ریاستوں پر مشتمل ہوگی یعنی یونین سے مراد یہ تھا کہ یہ مختلف حکومتوں کا ایک اتحاد ہوگا ملک جو ہوتا ہے اس میں تو اقتداری علیہ ایک مرکزی حکومت کے پاس ہوتا ہے لیکن یہ سمجھ لیں کہ مختلف حکومتوں کا یہ ایک اتحاد تھا جو قائم کرنا تھا اور ایک وفاق بنایا جائے گا مرکزی حکومت جو ہے اس کے پاس دفاع امور خارجہ اور مواصلات کے محکمیں ہوں گے جبکہ باقی جو امور ہیں وہ صوبوں کے حوالے کر دیے جائیں گے یعنی صوبوں کو کافی زیادہ احتراط جو ہیں وہ دیے جائیں گے تو سب سے پہلا جو نکتہ تھا وہ یہ کہ برسگیر کو ایک انڈین یونین بنایا جائے گا جو دوسرا نکتہ تھا کابینا مشن پلان کا جو دوسرا نکتہ تھا جو دوسری تجویز تھی وہ تھی صوبائی گروپ جو صوبے تھے ان کو تین گروپوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا گروپ اے جو تھا اس میں بمبئی مدراس یوپی اڑیسا سی پی اور بیہار یعنی ہندو اکثریت کے جو علاقے تھے وہ صوبے تھے وہ گروپ اے میں شامل کیے گئے جبکہ گروپ بی جو ہے اس میں پنجاب سرحد اور سندھ یہ مسلم اکثریتی صوبے جو تھے وہ گروپ بی میں تھے گروپ سی جو ہے اس میں بنگال اور عسام یہ بھی مسلم اکثریت کے علاقے تھے ماضی میں ان کو مشرقی پاکستان کہا جاتا تھا اور موجودہ جو بنگلہ دیش ہے اس کا علاقہ گروپ سی میں شامل کیا گیا تو یہ ایک اپنی نویت کا ایک منفرد وفاق تھا جس میں مرکزی تنظیم صوبائی تنظیم اور گروپ تنظیم بنائے گئی تھی مرکز اور صوبوں کے درمیان جو احتیارات ہیں وہ اس کابینہ مشن پلان میں واضح کر دیئے گئے تھے اور ایک اور بات جو واضح کی گئی وہ یہ کہ صوبے اور ریاستیں جو ہیں مرکزی قانون ساز اسمبلی اور کابینہ میں وہ جو نشستیں حاصل کریں گے اس کا دارمدار ان کی آبادی پر ہوگا یعنی آبادی کے تناسب سے جو ہے وہ نمائندگی ملے گی مرکزی قانون ساز اسمبلی میں بھی اور کابینہ میں بھی جس صوبے کی آبادی جتنی زیادہ ہوگی اس کی نمائندگی بھی اس لحاظ سے زیادہ ہوگی دوسرا نکتہ تھا سوری تیسرا تھا آئین ساز اسمبلی صوبائی سمبلیوں کے ارکان جو ہیں وہ مرکزی قانون ساز اسمبلی کا چناؤ کریں گے یعنی پہلے جو ہے وہ صوبائی سمبلیوں کے راکین کو منتحب کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ صوبائی سمبلیوں کے راکین جو ہیں وہ مرکزی آئین ساز اسمبلی کا چناؤ کریں گے مرکزی آئین ساز اسمبلی جو ہے وہ پورے برسغیر کے لئے آئین تشکیل کرے گی اور مرکزی آئین جب بن جائے گا تو تینوں صوبائی گروپ اپنے اپنے آئین بنائیں گے یعنی اس لحاظ سے یہ بڑا ایک منفرد یہ تجویز تھی کہ پورے برسغیر مرکزی آئین سا اسمبلی جو ہے وہ پورے برسغیر کے لئے آئین بنائے گی لیکن اس کے علاوہ یہ جو تینوں گروپ ہیں صوبائی گروپ جو ہیں وہ اپنے اپنے الگ آئین بھی بنائیں گے عبوری حکومت جو ہے وہ فوری طور پر قائم کی جائے گی یعنی یہ کارزی حکومت کی تشکیل کی جائے گی اور یہ حکومت جو ہے وہ آئین کی تشکیل اور عبوری طور پر نظام چلائے گی جب تک مرکزی آئین نہیں بن جاتا تو وقتی طور پر یہ جو عبوری حکومت ہوگی یہ انتظام چلائے گی عبوری حکومت میں بڑی جماعتوں کے نمائندے شامل کیے جائیں گے اور عبوری حکومت میں شامل تمام وزراء مقامی ہوں گے کوئی بھی اس میں انگریز کابینہ میں شامل نہیں ہوگا اور کابینہ اپنے انتظامی امور میں باہتیار ہوگی یہ چیز واضح کر دی گئی پھر مرکزی آئین بننے اور آرزی حکومت کے قیام کے بعد اگر کوئی صوبہ ضروری سمجھے تو وہ اپنا گروپ تبدیل کر سکتا تھا یعنی مرکزی آئین وہ بننے تک اور آرزی حکومت کا جب قیام ہو جاتا تو کوئی بھی صوبہ اگر اپنا گروپ تبدیل کرنا چاہتا جس گروپنگ کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں گروپ اے بی اور سی میں شامل جو صوبے تھے وہ اپنی مرزی سے اپنا گروپ منتحب کر سکتے تھے اس کو تبدیل بھی کر سکتے تھے اگلا نکتہ ہے ہند یونین سے علیدگی یعنی صوبوں کے جو تینوں گروپ ہیں ان میں سے کوئی دو یا دو سے زیادہ صوبے اگر یونین سے علیدہ ہونا چاہتے تو یہ اس عمر کی انہیں اجازت ہوگی لیکن یہ علیدگی جو ہے اس کا فیصلہ دس سال گزرنے کے بعد کیا جا سکے گا یعنی اگر کوئی صوبہ جو ہے وہ ہند یونین سے علیدہ ہونا چاہے تو اس کو دس سال بعد یہ احتیار ہوگا کہ وہ اپنی انڈیپنڈنٹ حیثیت سے ہند یونین سے الگ ہو جائے اس نکتے میں جو گروپ بی اور سی کے مسلم اقصریتی علاقے تھے ان کے پاس جو ہے یہ آپشن نے دیا گیا ان کے پاس یہ موقع موجود تھا اس میں یہ اشارہ موجود تھا کہ وہ پاکستان کا قیام جو ہے وہ ان کے لئے قابل عمل ہو سکتا ہے لیکن یہ جو ہے یہ تقسیم یہ صرف دس سال گزرنے کے بعد ممکن ہے جو پانچوہ نکتہ تھا کابینا مشن پلان کا وہ تھا حق استرداد اس میں یہ بات تھی کہ یہ جو کابینا مشن پلان ہے اس کو کوئی بھی سیاسی جماعت یا تو مکمل طور پر اس کو منظور کرے گی یا پھر اس کو مکمل طور پر مسترد کر دیا جائے گا یہ نہیں ہوگا کہ کچھ تجاویز کو مان لیا جائے اور کچھ کو مسترد کر دیا جائے یا جزوی طور پر اس کو قبول نہیں کیا جائے گا یا مسترد نہیں کیا جائے گا بلکہ کوئی سیاسی جماعت یا تو کابینا مشن پلان کی تجاویز کو مکمل طور پر قبول کرے گی یا پھر مکمل طور پر مسترد کر دے گی اور یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ جو سیاسی جماعت ان تجاویز کو مکمل طور پر قبول کرے گی تو عبوری حکومت میں شامل ہونے کی دعوت بھی صرف اسی سیاسی جماعت کو دی جائے گی یہ نکتہ بنیادی طور پر کانگرس کو خوش کرنے کے لیے تجاویز میں شامل کیا گیا تھا کیونکہ ان تجاویز میں کہیں بھی قیام پاکستان کا ذکر ایس سچ موجود نہیں تھا تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یقیناً مسلم لیک ان تجاویز کو مسترد کرے گی جبکہ کانگرس اس کو مکمل طور پر قبول کر لے گی ان تجاویز کو اس لیے یہ حق استرداد کا جو نکتہ ہے وہ تجویز جو ہے وہ اس مشن میں شامل کی یہ تو تھی کابینا مشن پلان کی پانچ تجاویز جو کہ انڈین یونین سبائی گروپ آئین ساز اسمبلی ہندی یونین سے علید کی اور حق استرداد یہ پانچ تجاویز تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کابینا مشن پلان کی ان تجاویز پر جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ان کا کیا ردعمل تھا پہلے ہم انڈین نیشنل کانگرس کے ردعمل کا جائزہ لیں گے کانگرسی ہلکے جو تھے انہوں نے ان تجاویز پر فوری طور پر جو ہے وہ بڑے اتمنان کا اظہار کیا بڑی مسررت کا اظہار کیا کانگرسی سیاستان اور اخبارات جو تھے انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور نہرو نے کہا کہ یہ پلان اس پلان نے جناح کے پاکستان کو دفن کر دیا ہے پھر ایک اخبار ہندو اوبزرور جو ہے اس نے یہ لکھا کہ کانگرس کو یہ پلان منظور کر لینا چاہیے کیونکہ یہ مسلمانوں کے خواب کو بکھیر جکا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ جو ہے اس کا کیا رسپونس تھا مسلم لیگ کے کارکن جو تھے وہ ابتدائی طور پر تو مایوس تھے اور انہوں نے کابینا مشن پلان کی جو تجاویز تھی اس کو کانگرس کی کامیابی سمجھا ان کا خیال تھا کہ کیونکہ اس پلان میں کیا میں پاکستان کا کئی ذکر نہیں ہے تو یہ مسلم لیگ کے مطالبے کو مصرد کر دیا ہے اس پلان نے قائدی آزم نے فرمایا کہ مجھے افسوس ہے کہ مشن کے پلان میں مسلمانوں کے مطالبے کو نظر انداز کر دیا گیا ہے ہم پورے وسوق سے کہتے ہیں کہ برسغیر کے مسائل کا حل دو آزاد ریاستوں کے قیام میں مزمر ہے ڈیلی ٹیلی گراف جو ہے اخبار اس نے لکھا کہ مسلمانوں سے زیادتی کی گئی ہے حالانکہ انتہابی نتائج نے صورتحال کو واضح کر دیا تھا یہ تو تھا ابتدائی رسپونس دونوں جماعتوں کا گاندھی جو تھے انہوں نے اس پلان کے حوالے سے اپنے ایک اخباری بیان میں کہا تھا کہ یہ پلان اس پلان کے تحت جو نظام قائم ہوگا اس میں نابسندیدہ جو حصے ہوں گے وہ مکننہ جب چاہے گی انہیں تبدیل کر سکتی ہے مقصد یہ تھا کہ مکننہ کی حاکمیت کے تصور کا بہانہ بنا کر ہندو اکثریت جو تھے وہ مکننہ میں اپنی مرضی کے فیصلے کرنا چاہتے تھے یعنی اس بات کو سمجھیں کہ مکننہ جو ہے وہ قانون ساز اسمبلی کو کہتے ہیں جس نے ملک کے لئے دستور یا قانون بنانا ہوتا ہے اور اس قانون ساز اسمبلی میں چونکہ ہندووں کی ایک سریعت ہونی تھی ہندو جو تھے وہ مجورٹی میں ہونے تھے تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی مرضی سے اپنے پسند کے حصے کو جو ہے وہ رکھ لیتے اور جو حصہ انہیں نا پسند ہوتا اس کو وہ کسی بھی وقت تبدیل کر سکتے تھے تو گاندھی کے اس بیان نے مسلمانوں کے اندر کافی مایوسی پیدا کی بہرحال ایک دلچسپ بات اس حوالے سے یہ کہ کابینہ میشن پلان کے اوپر جو ابتدائی رد عمل تھا مختلف سیاسی جماعتوں کا وہ آپ نے دیکھ لیا لیکن جو ختمی فیصلہ ہوا ختمی فیصلے میں مسلم لیگ جو ہے جو بظاہر اور وقتی طور پر مایوس نظر آتی تھی انہوں نے اپنے ختمی فیصلے میں ان تجاویز کو جو ہے وہ مکمل طور پر قبول کر لیا جبکہ دوسری طرف کانگرس جو ہے اس نے ان تجاویز کو جو ہے وہ جزوی طور پر قبول کیا اب دلچسپ بات یہ ہے کہ قائد عظم جو ہے انہوں نے اپنی سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تجاویز کو مکمل طور پر قبول کر لیا اس کی وجہ یہ تھی کہ برطانوی حکومت جو کہ یہ واضح کر چکی تھی اور یہ مشن جو ہے وہ واضح کر چکا تھا کہ ان تجاویز کو کوئی سیاسی جماعت یا تو مکمل طور پر قبول کرے گی یا مکمل طور پر مسترد کرے گی اور ابوری حکومت کی دعوت اسی جماعت کو دی جائے گی جو ان کو مکمل طور پر قبول کرتی ہے تو قائد عظم نے اپنی سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نکتے کے اوپر کے دس سال بعد جو ہے وہ پاکستان کے قیام کا ایک اشارہ موجود ہے اس حوالے سے انہوں نے اس بنیاد کے اوپر ان تجاویز کو مکمل طور پر قبول کر لیا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابوری حکومت کی جو دعوت ہے جو پیشکش ہے وہ مسلم لیگ کو کی جاتی کیونکہ مسلم لیگ نے ان تجاویز کو مکمل طور پر قبول کیا تھا لیکن برطانوی حکومت جو ہے اس نے اپنے وعدے سے روگردانی کرتے ہوئے اپنے ہی موقف جو ہے اس سے دستبرداری احتیار کرتے ہوئے مسلم لیگ کی بجائے کانگرس جو ہے اس کو ابوری حکومت کی دعوت دے دی اس کو پیشکش کی جبکہ کانگرس جو ہے وہ ان تجاویز کو اس نے جزوی طور پر قبول کیا تھا تو یہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ برطانوی حکومت کا اور اس مشن کا جو جھکاؤ ہے وہ کانگرس کی طرف ہے انہوں نے مسلم لیگ کی بجائے کانگرس کو ابوری حکومت میں شمولیت کا جو ہے وہ پیشکش کی اور اس پر احتجاج کرتے ہوئے اس وعدہ خلافی پر مسلم لیگ جو ہے اس نے سولہ اگست انیس سو چھالیس کو یوم راست اقدام منایا یعنی برطانوی حکومت پر اور کابینہ مشن پلان کی اس فیصلے پر جو ہے انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کر آیا موسیقی